اسلام علیکم دوستو دل رہے ہیں جب ہے جس ٹوپک کی ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں اس ٹوپک کو ہم کوشش کر رہے ہیں ہنڈرید پرسنٹ کوریج کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی لیوल پہ ہو ہر لیوول کے پاس پیپرز کو ہم تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بھی سالک کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو سوال میں نے لکھا ہے اس میں چینج کیا ہے پچھلی ویڈیو سے چینج کیا ہے چینج سیم ہے وائی ڈائس کو میں نے رول کر رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس میں فیوریبل آٹکم کیا ہے پوسیبل آٹکم کیا ہے بعد اس میں چینج کیا ہو رہا ہے اس میں چینج آپ کا کیا ہو رہا ہے پوسیبل آٹکم سیم رہیں گے فیوریبل آٹکمز یہاں پر چینج ہو جائیں گے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جب بھی event same ہوگا event آپ کا same ہوگا تو آپ کے کیا ہوگے آپ کے جو possible outcomes ہیں اس میں کوئی changes نہیں آئیں گی جب event same ہوگے trial same ہوگے تو possible outcome بھی same ہوگے صرف change کیا ہوگا آپ کا favorable outcome change ہوگا تو یہاں پر sample space آپ کا same وہی رہا sample space آپ کا کیا رہا جو میں آپ کو بتایا تھا 1, 2, 3, 4, 5 and 6 تو 6 آپ کا کیا تھا آپ کا possible outcomes یا sample space اب اس سوال کا جو favorable outcome ہے مطلب جو چیز آپ کو چاہیے جو result آپ مانگ رہے ہو وہ کیا ہے less than 3 dice کو میں roll کروں گا تو کتنی percent chances ہیں کہ جو number آئے وہ less than 3 ہو 3 سے کم ہو 3 نہیں ہو یا 3 سے زیادہ نہیں ہو 3 سے کم ہو 3 بھی نہیں acceptable ہے یہ یاد رکھنا less than 3 کا جب بھی scenario آئے گا تو یاد رکھنا کہ اس میں وہ 3 کو include نہیں کر رہا وہ نہیں کہہ رہا کہ 3 کو بھی include کرو آپ تو اس سوال میں گھبرانا نہیں بعض جگہ بچے کیا کرتے ہیں بچے 3 کو بھی ایسی جگہوں پر include کر دیتے ہیں وہ equals 2 نہیں کہہ رہا وہ less than 3 کہہ رہا ہے تو less than 3 میں آپ نے صرف کیا لینا ہے 1 لینا ہے اور 2 لینا ہے یا تو 1 آئے گا یا 2 آئے گا اگر 3 بھی آتا ہے نہیں کرے گا اب میں نے same وہی فارمولا تھا میرا کیا تھا probability چاہیے مجھے less than 3 کی less than 3 کی فارمولا کیا تھا میرا favorable outcome کو میں divide کر رہا ہوں all possible outcome سے یا sample space سے تو میں کیا کروں گا favorable outcome لکھ دوں گا یہاں پر divide کر دوں اس کو possible outcome سے possible outcome سے favorable outcome آپ کے پاس کتنا ہو گیا 2 ہو گیا یہاں پر اور یہاں پر 6 ہو گیا 1 divide by 3 یہ آپ کا answer ہے اس کو solve بھی کر سکتا آگے مزید کرنا ہے تو point میں answer آئے گا یہ ایک scenario تھا اس طریقے سے یہ solve ہوگا ایک اور scenario میں نے یہاں پر لکھا ہے multiple of 5 multiple of 5 کا مطلب کیا پہلے اس کو سمجھتے multiple of 5 مطلب ایسی کونسی value ہے جو 5 کے table میں آتی ہے مطلب اگر میں اس کو 5 سے divide کروں تو answer میرا points میں decimal میں نہیں آئے گا میرا ایک number آئے گا 5 کے table میں اگر 1 کو 5 سے divide تو میرا answer points میں آئے گا زائد سی بات ہے کیونکہ 5 کے table میں 1 آتا ہی نہیں ہے اس کے سینیریو کیا ہے سینیریو ہے میرا multiple of 5 تو یہاں پر ایسی کون سی value ہے جو 5 سے multiply ہو سکتی جو 5 کی table میں آستی ہے وہ صرف اور صرف میرے پاس 5 ہی ہے تو یہاں پر میرا favorable outcome کیا ہو گیا 5 مطلب صرف ایک value تو میں یہاں پر کیا کروں گا probability میں نکالنے جا رہا ہوں ملٹیپل of 5 کی وہ کیا ہے میرے پاس same formula کو میں use کروں گا دوبارہ نئی لکھ رہا ہیں یہاں پر یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے probability کے اگر dies والے question آئے اور اس میں سیم ہو ایک دفعہ رول کیا گیا ہو تو آپ کچھ بھی سینریو ہو تو آپ آرام سے solve کر سکتے ہو وہ کہتا ہے کہ ایسی چیز بتاؤ multiple of 3 ایسی کون سی value ہے جو 3 کے table میں آتی ہیں تو یہاں پر کیا ہو جائے گا 3 اور 6 یہ دو values جو طریقے table میں آتی ہیں تو یہ سیمپل سینریو اس طریقے سے آرام سے آپ ڈائیس کے cases میں solve آپ آئندہ آنے والی سوالات میں کر سکتے ہوں solve امید ہے کہ آپ کو یہ concept سمجھ میں آگیا ہوگا کون سا concept کہ ڈائیس کو میں ایک دفعہ رول کر رہا ہوں جو بھی سوال کے سوالات دیکھ لینا انشاءاللہ میں بھی اپنی ویڈیو میں اس کو کور کروں گا تو آپ کے اور concepts کیا ہو جائیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تھوڑا complications کی طرف جائیں گے probability کی اور complications کو دیکھیں گے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے گا thank you so much